مولانا تاریخ جمیل صحب بامقام زکریہ یونیورسٹی ملکان میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے اللہ کی عطا اور قیامت تیار کردہ علمی قیسط گھر قیسط اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے علمی قیسط گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فرڈلوی ایریا کرانچی مون نمبر چھے تین ساتھ سفار آٹھ ایک تین موالی ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز کٹتی کیوں بندو جاتی ہے چلی کائیں سکتا بندو جاتی ہے چلی موسیقی الحمدللہ الَّذی بیده الملک وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِير الحمدللہ الَّذی يَهْدِي لِنُورِهِ مَنْ يَشَا عَمَّا بَعْدِ آپ لوگ یا بیٹھ جائیں یا باہر تشریف موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات بے شمار بھر دی ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا موسیقی ظاہری بھی باطنی بھی میرے امیدہ کیا کر رہا ہے مجھے کیا بتا پھر پھڑے کیا کر رہے ہیں کو مجھے خبر ہے جو چیست سپیشلسٹ ہیں اس کو کوئی خبر ہے کہ میرے پھر پھڑوں میں کیا ہو رہا ہے جو گیسٹرو انٹالوجسٹ ہے اسے کیا خبر کہ اس کے میدے اور آنتوں میں کیا ہو رہا ہے جو جو رالوجست اسے کیا خبر ہو کہ اس کے گردوں میں کہاں اٹکا گئی ہے پھانسا گئی ہے دس لاکھ چھلنیاں ہیں اتنے سارے گردے میں تو بیس لاکھ ہو گئیں اتنا سارا گردہ ہے دس ایک میں دس ایک میں بیس لاکھ چھلنیاں ان میں سے پشاب چھن کے آگے چلا جائے اور خون واپس چلا جائے اور پھر اس کے ساتھ دس لاکھ چھلنیاں کے اوپر جو رگیں لپیٹی ہوئی ہیں وہ بہتر میل لمبی رگیں ہیں ذرا آپ اندازہ کرو اتنے سے گردے پر جو رسیاں لپیٹی گئی ہیں ان کی لمبائی ہے بہتر میل ان رسیوں کے اندر چھلنیاں صحیح کام کرتی رہیں پشاب چھنتا رہے خون چڑھتا رہے پیشے کی طرف یہ یورالوجس کو کیا خبر کے کیا ہو رہا ہے اور دل کیسا اللہ نے بادشاہ بنائے ہے جسم کا سب سے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوگ تھوڑا ان فی الجسد مبغتا اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وحی القلب تمہارے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو تم ٹھیک ہو جاؤگے وہ غلط ہو جائے گا تم غلط ہو جاؤگے اس حدیث میں دین کو زندہ کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے ابھی تو میں ایک اور بات کر رہا تھا چلو تھوڑا سا اشارہ کر دوں دل کو ٹھیک کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور سبب انسان کے اندر ہے شافی شفا کا سبب اللہ کے پاس ہے شفا اللہ کے پاس ہے سبب انسان کے پاس ہے دوائی کھائے گا رات بیان بھی لمبا ہوا کھڑا دھوکے کیا بارہ بج تک لوگوں نے سونے بھی نہ دیا پھر صبح بھی اٹھنا پڑتا ہے تو سر پھٹ رہا تھا درد کی شدت سے یہ لگتا ہے تو کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے تب شفا اللہ نہیں دینی ہے لیکن اس نے مجھے کہا ہے تم دوائی کھاؤ میں نے دوائی کھائی تو آپ کے پاس آنے کے قابل ہو گیا اگر جب یہ تک میرے سارے افسر بہت بوجل اور بھاری ہے تو شفا اللہ کے پاس ہے سبب ہمارے پاس ہے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کرنا اللہ کے پاس ہے سبب ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے یہدی الیہ من یونیب جو طلب کرے گا اور خود اللہ سے مانگے گا اللہ اس کا دل ایمان کے نور سے روشن کرے گا حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتیں حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے دل کے چراف کو روشن کر دیں بلکہ انسانوں میں سے کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے سب سے بڑے حادی اللہ کے نبی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان سے بھی ارشاد فرمایا انکا لا تہدی من احباب جسے تو چاہے تو سے ہدایت نہیں دے سکتا فلیکن اللہ یہدی من یشاہ تیرا رب جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم مجبور ہو گئے ہیں جس کو چاہے گا دے گا جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا ہم بیٹھے ہیں نہیں پڑھتے جمعہ پڑھانا ہوگا تو پڑھا لے گا روزہ رکھوانا ہوگا تو رکھا لے گا زنا سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا موسیقی سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے قائدہ بتایا کہ اس کو غلط نہ مانا نہ دو اس کا مطلب کیا ہے تم یہاں پہنے آئے ہو نا تم یوں کہو اللہ نے پڑھانا ہوگا تو پڑھا دے گا ہم تو گھر میں بیٹھو ہیں اللہ نے پاس کروانا ہوگا تو کرا دے گا ہم تو نہیں پڑھتے ہیں تو فیل ہوگے نا نکل ماسٹ اور کوئی کوئی ہوتا ہے سارے تمہیں نہیں پڑھتے ہیں ہم تو بھئی ایسے تھے سارے ہم زمیداروں کے لڑکے کٹھے ہوگے لہور جب پڑھتے تھے پارہ سال نہیں پڑھتے تھے وہ یہی پرکٹس کرتے رہے تھے بوٹی کیسے لگا نہیں اسی سے ہی پاس ہو جاتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو طلب اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اگر میرے اندر طلب نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سیدھا نہیں چلا سے آپ کی کتنی تمنا چی کہ قریش ایمان لے آئیں ایمان مدینے والے لائے اور آپ کو مکش ہونا پڑا ابو لہب سے کتنا قریبی رشتہ تھا ابو لہب سے کہ اپنے دونوں بیٹیاں حضرت روقیہ اور امو کلسوم رضی اللہ عنہما دونوں کا نیکاہ ابو لہب کے بیٹوں سے کیا ہوا تھا ابو رخ سے دین نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو نبوت ملی نبوت ملنے پر آپ نے ایرانی نبوت کیا تو ابو لہب نے بقواس کی تو اس سے جواب میں تو جس کتنا گہرا رشتہ ہے دونوں بیٹیاں کسی کو دینا کتنی گہرے رشتے کی بات ہے تاکہ کتنی تماننا ہو بھی کہ میرے یہ چچا ایمان لے آئے اور میری بیٹیاں میرے چچا دار پانیوں کے گھر میں آباد ہو جائیں طلاق کوئی آسان کام ہے نہیں نہیں اس بدبخت کے دل میں طلب پہلا نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی کی ساری چاہت کے باوجود وہ کفر پہ ہی مرا تو